بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آمین سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ای ٹی اے انٹم اسیسمنٹ پروگرام آٹم 2019 جن بچوں کے ایکزیمز ہوئے تھے 20 جولائی کو ان سٹوڈینٹ نے اپنی ای ٹی اے یونیویسٹی کی دی گئی ہدایت کے مطابق اڈریس کے اوپر بائی پوز سینڈ کر دی ہیں اور یونیویسٹی کو ریسیو ہو گئی ہیں ان کا ریسرٹ کب تک ایکسپیکٹی ڈاون کا ریسرٹ کب تک آئے گا ان کا ریسرٹ میں پہلے اسائنمنٹس کے مارکس بتا دیا جائیں گے یا ڈائریکٹ فائنل ریسرٹس اننونس کر دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام آنے والے نئے ویوورز اور سٹوڈینٹ سے گزاری چاہیے کہ وہ ساروں میں جو اوپن یونیویسٹی میں ایز ای لیکچرار اور ٹویٹر کام کر رہے ہیں ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ سارے یونیویسٹی سے لیٹید ہر نئی انفرمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ سے یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ ای ٹی اے انٹم اسیسمنٹ پروگرام کا ریزرٹ جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہے یونیویسٹی کے اگر ہم سکیجول کو دیکھیں تو ہر ایکزامز ہونے کے دو سے ڈائی ماہ کے بعد ریزرٹ اناؤنس ہوتا ہے ہر دو ماہ پر ریزرٹ اناؤنس ہوتا ہے تو بیس جولائی کے بعد بیس سپٹمبر تو اس کا مطلب ہے سپٹمبر کے اینڈ کے اوپر جو لاس ویک ہوگا تب تک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ریزرٹ اناؤنس ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو ملک کے اندر کرونا پارش کے جیسے لاؤگنن کے جیسے بہت سے معاملہ تھوڑ زیادہ ڈیلے ہو چکے ہیں تو اس کے اندر ہمیں 2.5 یا 3 منت تک میل کرنا پڑے گا اب سوڈنٹس آپ کے ساتھ یہ بھی چیز میں شیئر کرتا جاؤں کہ یونیورسٹری کو اگر اس پوائنٹ ٹیو سے دیکھا جائے کہ اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف اے اور میٹری کے ایڈمیشن چھر رہے ہیں اور اس کی لاز ڈیٹا تھرٹی فرسٹ اب اس کے بعد گریجویشن اور ماسٹر پوسٹ گریجویٹ کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو نئے ایڈمیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے باقی تمام پروگرامز جو آپ نے پیپرز دی ہوتے ہیں اس کا ریزرٹ ناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ تک لازمی بچوں کا ریزرٹ ناؤنس کر دیا جائے گا کیوں؟ بہت سے اس کے اندر بی ایڈ پوسٹ گریجویٹ کے سٹورنٹس ہیں کئی سٹورنٹس کے لاس سمیسٹرز ہیں جنہوں نے کیا کرنا ہے جوپس کی طرف جانا ہے اور بہت سے سٹورنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ایک کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے بی ایڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ماسٹرز یا ایم ایڈ میڈ میڈ میشن لینا ہے تو وہ ٹائم لی اس چیز کے ادر کیا کریں گے ایڈ میشن لے پائیں گے تو یہ دو تین لاجکلی پوائنٹ ہے کہ ہم خود اس کو ہائپوزی سپوز کر سکتے ہیں کہ ان پوائنٹ پویو کو اگر یونیورسٹی دیکھے تو ریزرٹ پہلے ہی اناؤنس کر دے گی لیکن آپ کا پتہ یونیورسٹی اپنا سکیاجلوز اتنی جلدی شیئر نہیں کرتی کچھ ڈیز پہلے یونیورسٹی ویب سائٹ کے اوپر اناؤنس کر دیتی ہے تو ہمیں کچھ اس کے لیے ویڈ کرنا پڑے گا کیا جیسے ہی ریزرٹ اناؤنس کیا جائے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور اس بارے میں اگر مجھے اپنے ریسورسی سے کوئی بھی انفرمیشن ملتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک ضرور کیجئے گا سب کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور مجھے اجازت دیں میں لبلیس آلو یو آس شامل ایکم مرحمت اللہ